السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب آئی ہوپسا بلکر ٹکون کی خیاریت سے آر مزے میں ہوں گے تو جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے بہت زیادہ سپیشل کیونکہ پاکستان میں تو آپ نے بہت سارے جو میلے ہیں وہ دیکھیں ہوں گے آج میں آپ کو لے کے جانے لگی ہوں اپنے ساتھ امریکن میلے پہ کہ امریکہ میں بھی میلے لگتے ہیں اور یہاں پر جو میلے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں وہاں سے کیا کچھ ملتا ہے کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان میلوں میں تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے لاس تک لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا تو جو کھانے میں آج یہاں پر بننے لگا ہے پالک اور چکن تو چکن میں نے دالا ہے جتنی دیر میں یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے انہی دیر میں میں آپ کو یہاں کی صورتحال دکھاتی ہوں تو یہ رہی وہ لانڈری جو کہ ہم نے کل میں کی تھی اور یہ جو ہے سارے کپڑے ڈرائے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک فولڈ نہیں ہوئے ابھی جو ہوں میں ان کو فولڈ کرتی ہوں اور میں بھی بی 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 گرل جو ہے یہاں پہ سوئی ہوئی اس سے پہلے کہ یہ اٹھ جائے ہمیں واپس آجانا تو یہ ہے جی سربیکس ٹی کی گولیاں جو کہ میں پاکستان سے جو نا پانچ بوٹلز لے کے آئی تھی اور پانچ کو میں نے تین میں جو نا فول بھر کے رکھ لیا تھا لیکن ابھی کیا ہوا ہے کہ یہ ایکسپائر ہو گئی ہے یہ بہت اچھے گر آپ کے شولڈرز میں پین ہو میرے لیے بہت مجھے یہ نا سوٹیبل ہے لیکن یہ سارے ایکسپائر ہے رکھ گئی ہے ان کو جو ہے وہ پھینکنا ہے اور اس کے بات یہاں پر جو ہے رائن کو میں کروانے لگی تھی شاور تو یہ اس کی جو تھی یہ نیو ڈریس لے کے آئی تھی میں تو میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے شاور بغیرہ کرواتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے کپڑی شپڑی چینج کرواتے ہیں اور ویسے بھی گرمیوں میں انہوں بچوں کو جو ہے وہ ڈیلی شاور ضرور کروانا چاہیے ویسے رائن جو ہے اس طرح کی پینٹس لائک نہیں کرتا ہے وہ ایسا بچہ جو بلکل سوف نرمو م لائم جو کپڑے ہیں وہ پسند کرتا ہے لیکن یہ جو پہنت ہے اس کو جو میچیریل ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہے اور ابھی کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں پہنی لیکن فورس پولیس کو جو میں پہناوں گے کیونکہ اب جو میں لے آئی اور بچوں کو شاور فغیرہ کر رہا تھا تو جو بچوں کو لگا کہ ہم کہیں جانے لگے انہوں نے شور ڈال دیا کہ ممہ ہمیں لے کے جو ہے اب باہر جائیں تو میں نے کیا کیا کہ بچوں بچے پکڑے بچے ڈالے سٹرولر میں اور میں نے کہا چلو پی جو ہے گھر کے پاس بلکل واکنگ ڈسٹنس پہ جو ہے سٹور ہے وہاں چلتے ہیں اور وہاں سے ایک چیز چاہیے تھی تو میں نے کہا چلو وہ جا کے جو ہے وہ بائی کر دیتے ہیں تو میری گھر کے بلکل واکنگ ڈسٹنس پہ ہے والگرین جہاں سے بہت اچھی جو ہے آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں خیر آج میں آئی تھی یہاں پر لینے کے لیے ویٹ این ویال کا جو لوس ہائی لائٹر ہے وہ ان کے بیسے بھی ہائی لائٹر بہت اچھے جو لوس ہائی لائٹر ہے وہ بھی ان کا بہ میں نے اچھا کہ اس کا لیکن لیکن ہائیلائٹر لیکن میں बناہ لاتی میں اس کی ویڈیو میں میں نے سوڑا سا آگے شیئر کیا ہے تو آپ لوگ وہ ضرور دیکھیں گا اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا آپ کی جو سکن ہے وہ بڑی گلوئی اور بڑی زیادہ جو ہے وہ پیاری ہو جاتے گا تو خیر جی بچوں کو لیکن میں باہر آئی تھی تو اپنا تو میں نے کام کر لیا اس کے بعد بچوں نے شور رہ دیا کہ ہمیں لے کے پارک میں چلیں تو میں نے کہا کہ چلو بچوں کو جو ہے وہ اس پارک کا چکر لگا لیتے ہیں میں بھی جو ہوں تھوڑا سا انجوائے کرلوں گے پارک کو تازہ ہوا جو ہے بچوں کو بھی مل جائے گی مجھے بھی مل جائے گی اور بہت اچھا لگتا ہے یہ جو بھی ہوئے نا مطلب یہ اس جگہ پہ آگے نا آپ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اس کا جو واکنگ ٹریک ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا پریٹی بنا رہے ہیں تو بس آج جو ویدر ہے وہ دھوپ چھاؤں والا ہے کبھی بس جو ہے دھوپ آ جاتی ہے کبھی جو ہے وہ چھاؤں آ جاتی ہے یہاں پر جو ہے پارک میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ رش تھا تو میں جو بچوں کو لے کے یہاں پر آگئی ہوں کہ بچوں کی جو ہے وہ فیزیکل ایکٹیوٹی بھی ہو جائے گی اور سیکنڈ یہ کہ بچے جو ہے پارک کو بھی انجوائی کرلیں گے اور میرے ساتھ تو یہ ہی ہوتا ہے میں تو رائن کا فیز بھی واش کروا ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے نا کہیں باہر لیکھ رہے ہیں میں ریڈی ہو گیا ہوں تو خیر جی یہاں پر جو ہے پارک میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارا جو ہے یہاں پر رش تھا بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے تو یہاں پر بچوں نے جو ہے نا اچھا خاصا دو گھنٹے تقریبا جو ہے ابھی میں نے بنانا ہے فیس گلوئنگ کے لیے ایک چیز بناؤں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکوڈ ہائلائٹر ٹائپ کا بناؤں گی اور ساتھ ہی میجیں یہاں پر یہ جو ہیلو ہیلو گلو کے ویٹن والد کی جو بلشیز ہیں یہ بہت اچھی ہے اس کے میں نے بہت تعریف میں سنی ہے تو اسی لے جی یہاں سے جو ہوں یہ میں دو لے آئی ہوں یہ دیفرنٹ کلر کے لگ رہی ہیں جیسے سیم ہے میں ان کو کھول کے دکھاتی ہوں اور ساتھ میں یہ ویٹن والد کا جو ہے لوس پاودر لے آئی ہوں تو یہ تین چیزیں جو ہوں میں سپیشل لینے کے لیے گئی تھی تو یہ دیکھیں جی یہ ہیں یہاں پر ہائلائٹنگ اور بلشیز دونوں مطلب ایک ہائلائٹر ہے اور ایک جو ہے آپ کی فیس کے بلش ہے اور یہ بڑی گلوئنگ بڑی مزیدار اور بڑی ہی جو ہے نا وہ پیاری سی بلش ہے تو یہاں پر آپ یہ بلشیز دیکھ لیں اور ابھی میں بنانے لگی ہوں جی اس لوس پاودر کا جو ہائلائٹر ہے لیکوڈ ہائلائٹر کیونکہ میرے پاس نے ایکچولی میں سیرم پڑا ہوا تھا فرسالی کا جو کہ دو نمبر آ گیا تھا تو اس کو جو ہے میری یوز میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے کہا اس سے جو ہے نا میں یہ بنا لیتی ہوں لیکوڈ ہائلائٹر مطلب ویس نہیں ہوگا تو خیر چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں لیکوڈ ہائلائٹر دو جی ان بلشیز کو فیل حال ہم رکھتے ہیں یہاں پر اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہائلائٹر اور اچھا ہائلائٹر بھی میں بھی آپ کے ساتھ جہوں وہ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر یہ میں نے بنایتا ہوں میرے جو ٹنٹ ہوتا ہے نا فیس ٹنٹ چیکس ٹنٹ اور لپے بھی لگا سکتے ہیں وہ تو اس کا جو ریزرڈ تھا نا وہ بہت زیادہ اچھا تھا تو یہ میں نے بڑی سی بوٹل میں ڈالا ہوا تھا تو میری یہ سیرم کی بوٹل ہے یہ فری ہو چکی تھی تو میں نے کہا اس کو جو ہے نا اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ جو ہے نا آپ کے چیکس پر بڑا ہی مطلب پیارا اس کا جو ہے ریزرڈ ہے یہ بھی خیر میں نے ہوم میڈ بنایا تھا اور اس کی جو ویڈیو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اگر آپ میری تھوڑی سی ویڈیوز کو پیچھے جائیں تو پھر آپ کو جو ہے یہ بلی مل جائے گی تو اس میں میں نے ساری جو ہے نا بہت اچھی ہیلڈی چیزیں ڈال دیتے ہیں مطلب جو سکن کے لیے جو ہے نا وہ صحیح رہیں کیونکہ بازار کی ٹنٹ کیسے ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جو بھی چیز ہوم میڈ بنتی ہے نا وہ بہت اچھی بنتی ہے اور اس کا جو ریزرٹ ہے وہ بہت اچھا ہے اور یہ جو ہے نا میری بوٹل فل بھر چکی ہے اور اس کو جو ہے نا یوز کرنا بھی بہت زیادہ ایزی ہے تو آپ آ جاتے ہیں جو اپنے لیکوڈ ہائیلائٹر کی طرف تو یہ ہے لوس ہائیلائٹنگ پاورڈر اور یہ میں نے فرسالی کا لیا تھا سیرم جو کہ دو نمبر آ گیا تھا بلکل یہ خراب ہے ایکچلی میں یہ میں نے پاکستان سے لیا تھا اور ایتنگ تین ہزار یا چار ہزار کا لیا تھا لیکن بلکل جو ہے نا وہ بلکل ہی فضول ہے جو اریجنل فرسالی ہے وہ تو بہت اچھا تھا لیکن یہ دو نمبر ہے تو میں سوچے تھے کہ اس کو میں کیسے یوز کروں میرے یوز میں نہیں آرہا تھا تو یہ والا ہائیلائٹنگ پاورڈر جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس کا ریزلٹ ہے لوس ہائیلائٹنگ پاورڈر کا تو میں نے کیا کیا ہے کہ تھوڑا سا سیرم میں ڈال دیا ہے مطلب ڈیلی یا جب بھی آپ نے کوئی میک اپ بغیرہ کرنا ہو تو پہلے آپ اپنے فیس پر جو ہے سیمپل یہ والا لیکوڈ جو ہائیلائٹر ہے یہ لگا ہے اس کے بعد میک اپ کریں تو آپ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ گلوئی گلوئی لگتی ہے اور ویسے تو یہ میرے کسی بھی یوز میں نہیں آرہا تھا یہ میں کافی ٹائم سے لائیوی تھی تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ ایک سپائر ہو جائیں تو اس کو جو ہے نا کسی نہ کسی کام میں لے آتے ہیں تو اسی لیے یہاں پر جو ہوں میں نے اس کا یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں لوس ہائیلائٹنگ پاورڈر ڈال ہے اس کو اچھے سے شیک کیا ہے اور ہمارا جو لیکوڈ ہائیلائٹر ہے وہ ہو چکا ہے یہاں پر ریڈی میرے پاس بہت سارے لیکوڈ ہائیلائٹر ہیں لیکن مجھے اس کی کوئی خاص ایسی ضرورت نہیں تھی لیکن چیزوں کو ویسٹ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ کی کسی نہ کسی جو ہے وہ یوز میں آہ ہی جائیں تو صرف اور صرف اس پرپس کے لیے میں نے اس کو لیکوڈ ہائیلائٹر بنا لے کہ چلو جب بھی میں لگاؤں گی تو چیکز پر تھوڑا سا زیادہ لگاؤں گی تو اچھی سی جو ہے وہ گلو آئے گی تو اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا سا میں نے اور ایکسٹرا ڈالا تھا کہ زیادہ گلوئی گلوئی لگی نائٹ ٹائم میں جب آپ باہر جائیں تو گلوئی سکن جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے تو خیر میں آپ کو اس کا جو ہے سوچ بھی کر کے لکھاتی ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کیسے یہ دیکھیں بڑا انٹینس سا جو ہے نا وہ ہائی لائٹر بن گیا ہے اور اب جو ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ چلو میرا جو ہائی لائٹر ہے نا مطلب تین چار ہزار جو ہے وہ ویسٹ ہونے سے میرا بچ گیا اب جو ہے یہ میری یوز میں آ جائے گئے یہاں پر تھوڑا زیادہ گلیٹری اور چنکی سا لگ رہے بٹ ریل میں جو ہے نا اتنا گلیٹری نہیں لگ رہا فیس پر لگ کے مطلب بہت اچھا لگتی ہے اور یہاں پر جیئے فروڈ جو ہے یہ ہمیں کہیں سے جو ہے وہ گفت میں آئے ہوئے تھے تو یہ جو ہے یہاں پر ہی رکھے میں اور ابھی ہم لوگ جو ہے بس تیار ہونے لگیں کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ جانا ہے کہاں جانا ہے جی امریکن میلے پر اچھا پاکستان میں ویسے تو میں میلوں پر بہت کم گئی ہوں شاید بچپن میں کبھی گئی ہوں ابھی مجھے نہیں پتا ہے کہ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں لیکن ہاں جو فورٹرس میں لگتا ہے ایک بہار میلا یا پتہ نہیں مجھے اس کا نام بھی دیکھے بھول گیا یاد آگیا یاد آگیا کہ فورٹرس میں نہیں لگتا تھا وہ لگتا تھا جلانی پائرک ریس کوس میں اور ابھی بھی لگتا ہے اس کو بولتے تھے جشنے بہارا جو کہ مجھے بہت زیادہ پسندتا اور ہم لوگ ہر سال جو ہے اس میلے کو انجوائی کرنے کے لیے ضرور جایا کرتے تھے بڑا ہی مزیدار میلا ہوتا تھا بڑی ٹرڈیشنل سی چیزیں ہوتی تھی ٹرڈیشنل سے کھانے ہوتے تھے لیکن یہاں پر ٹرڈیشنل تو مجھے کچھ نہیں ایسا لگا اور یہاں پر جو ہے بس اچھا فن تھا مطلب ساری یہاں پر رائٹس تھیں جو کہ بہت زیادہ اچھی تھی اور کچھ گیمز بچوں کے لیے وہ بھی اچھی تھے مطلب بچوں کے لیے جو تھا یہاں پر بہت سارا جو تھا وہ فن تھا اس کے ساتھ سے جو تھا وہ بہت زیادہ اچھا تھا اور یہ سامنے ہی جو ہے بلکل مال ہے آپ یہاں سے فری ہو کے چاہیں تو جا کے مال سے جو ہے وہ شاپنگ بغیرہ بھی کر سکتے تو جی خیر یہ جو ایک بڑا سا آپ کو راؤنڈ اور جھولا نظر آ رہا ہے اس میں بیٹھ گئے میرے ہسپنڈ اور جب وہ بیٹھے تو ان کو اتنا زیادہ ڈر لگا بھی اس نے جھولا تھوڑا سا چلائے تھا اور ابھی اوپر ہی گیا تھا تو میرے ہسپنڈ نے ساتھ جانت کی کے مالے شروع کر دی کہ پلیز اس کو بولا نیچے دے مجھے نہیں بیٹھنا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ سکیری ہے ایکچلی وہ بیٹھے تھے رائن کے ساتھ کیونکہ رائن اکیلا جو ہے وہ رائٹ میں نہیں بیٹھ سکتا ہے چھوٹا ہے تو اسی لئے یا وہ بیٹھتے ہیں اور یا تو ہوں میں بیٹھتی ہوں رائن کے ساتھ تو کہہ جی میں تو بلکل ایسے چکر شکر مجھے تو چڑ جاتے ہیں میں تو بلکل اس طرح کے جو ہوں جھولوں میں بلکل بھی نہیں بیٹھ سکتی ہوں تو ہسپنڈ یہاں پہ بیٹھے تھی اور میں نے ان بھائی صاحب کو کہا کہ پلیز روگ دے میرے ہسپنڈ کو آپ نیچے اتار دیں کیونکہ انہیں وہ بہت زیادہ در لگ رہا ہے خیر جی یہاں پر میلا جو ہے یہاں پہ جا کے بہت اچھا لگا ہم لوگوں نے فن کیا اور رائن نے تو میرے خیال سے ایک ایک رائٹ کو کوئی چار چار دفعہ جو ہے وہ لی ہے جو کہ ہر بچے کی میرے خیال سے عادت ہوتی ہے خیر یہاں پر لوگ بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں گیمز تھی یہاں پر بہت ساری جو کہ میرے ہسپنڈ نے بھی جو ہے وہ پلے کی مجھے تو گیمز وغیرہ کا بھی آنسٹ بتاؤں تو شوک کچھ مطلب نہیں ہے مجھے نہیں ہے گیمز وغیرہ پلے کرنے کا بھی شوک میں بزی یہاں پر اپنی بیوی گرل کو جو ہوں بہت سمال رہی تھی اور بزی میں دیکھ کے جو ہوں خوش ہونے والوں میں سے ہوں بس دیکھ کے جو ہوں وہ انجوائی کر رہی تھی اور ماشاءاللہ سے میری بیوی گرل نے بہت اچھا بلکل بھی مطلب کہ تنگ نہیں کیا جیسے کہ چھوٹے بچی ہوتے ہیں تنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ اس حساب سے بہت اچھی بچی ہے باکی جی یہاں پر بہت سارا جو ہے وہ فن تھا بڑا مزا آیا لیکن بتاؤں تو اپنے جو پاکستانی ملے ہم لوگ پتے کیا کرتے ہیں ہر چیز کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ پاکستان ہماری کنٹری ہے ہم نے سارا بچپن انہی چیزوں کے ساتھ گزارا ہے تو اس لئے ہماری جو اٹیٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن یہ امریکن حساب سے بہت زیادہ اچھا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ صرف تین دن کے لئے لگا تھا میلا اور یہاں پر کچھ خاص ایسے لوگ نہیں تھے کچھ خاص ایسا جو ہے مجھے کراؤڈ نہیں لگا لیکن بیسے یہاں پر جو گیمز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اچھی تھی بہت اچھی اچھی چیزیں تھیں مطلب فن کے لئے بہت کچھ تھا آپ یہاں پر آ کے بورڈ نہیں ہو سکتے آپ کے بچے بھی نہیں ہو سکتے تو مطلب سب کو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا تھا تو خیجی یہ تھا ہمارا یہاں کا امریکن میلا اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اور ہم لوگوں کو یہاں پر کافی رات ہو گئی تھی اور کافی لیٹ نائے جب رائن نے بولا کہ ہاں اب میں بس ہو گیا ہوں مطلب میری جھولے لے 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 کے بس ہو گئی ہے تو پھر جو ہے ہم لوگ یہاں سے نکلے تھے اور یہ تھا جس کا اوورال ویو اور بس ہی ابھی بڑی زیادہ جو ہے وہ نیند آ رہی ہے اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف کو اور انشاءاللہ آپ سے ہوگی پھر ملاقات ایک نئے ولوگ میں تب تک اپنا رکھے کا پہنچ زیادہ کیا اور مجھے رکھے کا اپنی دعاوں میں آت انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات نئے ولوگ میں اللہ حافظ اللہ حافظ